بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم پسٹر کے میٹس سے میٹریسز اور ڈیٹرمنٹس میں پراپرٹیز آپ ڈیٹرمنٹس دسکس کرتے ہیں جو امپارٹنٹ ہے ایم سی کیوز کی لحاظ سے اور انٹریٹس کی لحاظ سے ٹھیک ہے تو پراپرٹی نمبر ون ہے اف ایوری ایلیمنٹ اینڈ اے رو ار کالم اف سکوئر میٹریکس اے ایس زیرو دن ڈیٹرمنٹ اف اے بل بی ایکل ٹو زیرو مطلب اگر ہمارا ساتھ ایک سکوئر میٹریکس کو سکوئر میٹریکس آپ کو پتا ہے کہ اس میں نمبر اف روز نمبر اف کالم برابر ہو اور اس میں ایک پورا رو یا پورا کالم زیرو ہو تو اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو کے برابر ہوگا اور یہ آسان ہے اگر آپ اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر لیں اور ایکسپینڈ بائی پسٹ رو کر لیں تو اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو آگا آسان ہے ایک ڈیٹرمنٹ کا طریقہ آپ کو آتا ہے پراپرٹی نمبر ٹو ہے انٹرچینج کا مطلب کہ رو کالم بھی چینج کر لیں اور کالم رو میں مطلب ہم ٹرانسپوز معلوم کر لیں ٹرانسپوز کا مطلب بھی یہی ہے کہ رو کو کالم بھی چینج کر لیں اور کالم کو رو میں چینج کر لیں تو دونوں کا ڈیٹرمنٹ سیم ہوگا ڈیٹرمنٹ بھی کوئی پراغہ نہیں پڑتا For example A ہمارا ساتھ ہے A11, A12, A13 A21, A22, A23 A31, A32, A33 اگر اس کا ہم transpose معلوم کر لیں مطلب رو کالن میں چنج کر لیں اور کالن رو دی میٹریکس ہی اس کا transpose ہوگا تو A11 اب A11, A12, A12 اس کو ہم نے کالن میں لکا ہے اس سے A21, A22, A23 یہاں پہ کالن میں لکا ہے یہ رو یہاں کالن پاہ ملکا ہے تو اس کے دیٹرمنٹ برابر ہوگا یہ پراپرٹی نمبر 2 ہے پراپرٹی نمبر 3 ہے ف any two rows are columns any two rows are columns and a square matrix A are are interchanged interchanged then the determinant of the resulting matrix is then the determinant of the resulting matrix is minus a determinant اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ساتھ ایک matrix ہے generally generally a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 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 اور دوسرا matrix B ہے جس میں ہم نے اس سے دو روز یا دو کالن میں انٹرچینج کی ہے پرز کریں میں یہ رو اور یہ رو انٹرچینج کرتا ہوں a21 یہ میں پہلے لکھتا ہوں a22 a23 اور یہ پہلا رو دوسری نمبر پہ لکھتا ہوں تو دو رو میں نے انٹرچینج کی اور تیسرا رو اپنے جگہ پہ لکھتا ہوں تو اب اگر میں d کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر لو تو یہ برابر ہوگا a کے مائنس کا a کے مائنس a ڈیٹرمنٹ مطلب اگر اس کا میں ایک اگزامپل لے لو اور اس کا ڈیٹرمنٹ 5 آئی اس کا ڈیٹرمنٹ 5 ہو تو اس کا مائنس 5 ہوگا اگر اس کا سیکس ہو تو اس کا مائنس سیکس ہوگا اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کوئی دو کالنج کر لے تو پھر بھی اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے نمبر 4 پرپرٹی ہے اپ اسکوئر میٹریکس a اس اپ اسکوئر میٹریکس a a has two identical rows or two identical columns two identical rows are two identical columns then a determinant will be equal to 0 اگر ایک square matrix a جس کی دو کالن برابر ہو a11 a12 a13 اور دو رو یا دو کالن a11 a12 a13 اور تیسرا رو ہے a31 a32 a33 تو اب اس میں دو روز برابر ہے اگر دو کالن برابر تب بھی a determinant ہمارے ساتھ 0 ہوگا ٹھیک 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 ہے property number 5 if every element are row of a row if every element of a row or column of a square matrix a is of a square matrix a a is multiplied by the real number k multiplied by multiplied by the real number k then the determinant of the resulting matrix a is then the determinant of the resulting matrix is K into A determinant اور اس کا اس کا example ہے اگر ہمارے ساتھ ایک matrix ہے A11, A12, A13 A21, A22 A23 A31, A32 A33 اب اگر اسی matrix میں کسی بھی روز یا کالوم فر اجام پر اس کالوم میں K سے یہ 2 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے any real number ہو سکتا ہے اس کو ہم K تھے where K belong to real number K A11 K A21 اور K A31 اور A12 A13 A22 A23 A31 A32 اور A33 تو اب B کا determinant برابر ہوگا K into A determinant مطلب 2 ہو تو اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں گے اگر 3 ہو تو اس کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کریں گے اگر 4 ہو تو اس کو ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں گے Prophers closest کاکستانو of a row or column of a square matrix A is the of a square matrix A is the sum of two terms sum of two two terms then its determinant can be written as then its determinant can be written as the sum of two determinants the sum the sum of two determinants for example for example ہمارا ساتھ A ہمارا ساتھ A is A 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 multiplied by square matrix is multiplied by a a a a number k and the resulting product is added and the resulting product is added added to the corresponding element to the corresponding element of n other row or column of the matrix of n other row or column of the matrix of n other row or column of the matrix. then the determinant of the the determinant of the original matrix will the determinant of the original matrix will if we have any row or column operation this means that a 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 3 a a a a u کرتا اسے 8 کرتا ہوں. For example, a11 plus k a12. اس کو میں نے k سے multiply کیا اور اس کے ساتھ 8 کیا. اس طرح a21 plus k a22 a31 plus k a32. اس کو k سے multiply کیا اور اس کے ساتھ 8 کیا اور باقی اپنے جگہ پہ a12 a22 a32 a13 a23 a33 اب اگر میں اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کرلو تو ڈیٹرمنٹ پہ کوئی پرق نہیں پڑے گا a ڈیٹرمنٹ is equal to b ڈیٹرمنٹ مطلب کوئی بھی رو یا کالنم آپریشن ہم کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم any real number k سے multiply کر لیں اور پھر اس کے ساتھ add کر لیں یا اس کے ساتھ add کر لیں تو کی بھی رو یا کالنم آپریشن اس میں ہم کر سکتے ہیں ڈیٹرمنٹ پہ کوئی پرق نہیں پڑے گا ٹھیک اس کے ساتھ property complete ہو گئی ٹھیک ہے یہ انٹریٹس کے لاحظ سے important ہے اس لی میں نے آپ کے سامنے explain کی proof کی ضرورت نہیں ہے proof book میں ہے اگر ضرورت ہو تو پھر آپ comments میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا چینل لائک کریں subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ